موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے منگل 7 اپریل سال 2020 کی نیوز بریٹن کے ساتھ آپ کا میز بان ہو میرا بلوڑ کوئیٹا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامن کی فرائمی کے لیے اتجاج کرنے والی یونگ ڈاکٹروں پر ریاستی پولیس نے تشدد کر کے بیس کے قریب ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا ہے شہدہ مرگاپ کی شہدت کے حوالے سے بی این ایم یوکے زون کی جانب سے ایک آن لائن ریفرنسز منقد کیا گیا جس کی تفصیل خبروں میں سنیے پلوچستان میں مختلف حاصلات و واقعات میں متعدہ افراد حراق و زخمی ہوئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرکھیاں آئیے آج کی خبریں دوستین مراد پلوچ سے سنتے ہیں کوئیٹا میں کرونا وائرس سے تحفظ کی کٹ فراہم نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کرنے والے درجنوں ڈاکٹروں کو ریاستی پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیے جانے والے ڈاکٹر کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے حفاظتی کٹس کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے تھے جنہوں نے سیول اسپطال سے کٹ پتلی وزیری آلہ بلوچستان کے سیکریٹریٹ تک احتجاجی مارچ کیا اس دوران پولیس اہل کاروں نے مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹروں کو احتجاج سے روکتے ہوئے درجنوں ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا اور بعض ڈاکٹروں پر تشدد بھی کیا گیا ہے کوئٹر کے ڈی آئی جی پولیس رزاک چیما نے ڈاکٹروں کے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کو کوئٹر کے متعدد تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے ڈاکٹروں کی گرفتاری پر بلوچستان بھر میں سرویسز کے بائی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن بلوچستان کے رہنماوں نے مزید کہا ہے کہ جب تک سیکریٹری صحت اور سپیشل صحت مصطفی نہیں ہوتے وہ کام نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی حفاظتی چیز نہیں دی گئی جس پر احتجاج کرنے پر ہمارے بیس ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا اور تمام بیس لوگ پولیس اسٹیشن میں ہیں بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے چیرمن ڈاکٹر نواب بلوچ نے ینگ ڈاکٹرز پر ریاستی پولیس کی طرف سے تشدد پر کہا ہے کہ بلوچستان حکومت فوری طور پر ڈاکٹروں کو رہا کرے یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ حکومت ڈاکٹروں کو سہولیت فراہم کرنے کے بجائے انہیں گرفتار کر رہی ہے ڈاکٹر نواب بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت سہولیت فراہم نہیں کر سکتی تو عوام کے سامنے اپنی ناکامی کا اظہار کریں نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بیزنجو نے ڈاکٹروں پر ہونے والے تشدد کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کا کردار آج جتنا اہمیت رکھتا ہے کبھی ایسا نہیں رہا ہے بجائے انہیں عزت دینے کے جنہوں نے اپنی جانوں کو ہمارے لئے خطرے میں ڈال دیا ہے بلوچستان حکومت نے انہیں گرفتار کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے حاصل بیزنجو نے ڈاکٹروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ شہدہ مرکاب کی گیارویں برسی کی مناسبت سے پارٹی پروگراموں کا آغاز ہو چکا ہے جس کے سلسلے میں بی این ایم یوکے زون کے زیر احتمام ایک آن لائن ریفرنس منعقد کیا گیا جس کی صدارت بی این ایم یوکے کے زونل صدر حکیم بلوچ نے کی مہمان خاص بی این ایم ڈائیسپورا کمیٹی کے ڈپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ تھے ریفرنس میں اہدے داروں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس کے آغاز میں شہدہ مرگاپ اور دنیا کے تمام شہدہ کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی مکررین نے ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہدہ مرگاپ اور دنیا کے ان تمام شہدہ کو سلام پیش کی جنہوں نے اپنے قوم اور وطن کی روشن صبح کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا کہ شہد غلام محمد بلوچ ایک ایماندار صافگو مدبر اور دور اندیش سیاسی رہنما تھے ان کی شہادت کے بعد ایک بڑی خلا پیدا ہوئی تاہم شہد غلام محمد بلوچ لالہ منیر بلوچ اور شہد شیر محمد بلوچ نے دشمن کی عذیت خانوں میں عذیت سہتے ہوئے دشمن کو یہ دکھایا کہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں اپنا وطن اور قوم عزیز ہے مکررین نے آخر میں کہا کہ آج کا دن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور کوتہیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے شہدہ کی دی گئی فلسفے کے تحت آزاد وطن کی قیام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے شہدہ کے ارمان کو پورا کریں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی ترجمان شہدہ مرگاب شہید چیرمین واج غلام محمد بلوچ شہید لالہ منیر بلوچ اور شہید شیر محمد بلوچ کو ان کی گیارویں برسی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان رہنماوں کی شہادت نے بلوچ سماج میں ریاست کی جانب سے خوف پیدا کرنے والی پر اسراریت کی چادر اتار کر پھینک دی جس سے بلوچ قوم اور خاص کر بلوچ نوجوانوں کے دلوں میں قومی غلامی کے خلاف نفرت اور قومی آزادی سے انہیں فروزہ کیا بی ایس او آزاد کے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ شہدہ مرگاب کی جد و جہد اور شہادت آج ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم لفاظیت کے خول سے نکل کر عملی اور علمی بنیادوں پر انقلاب کا حصہ بنے اور آزادی کے سفر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں پہمر سنڑی میں آدلپور تھانے کے حد درویش موری کے قریب ایک موٹر سائیکل بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی ہے بارودی سرنگ دھماکے کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمیں ہوئے ہیں کوائٹہ میں ائرپور روڈ پر آلم و چوک سے پولیس نے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامت کی ہے لاش شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے خوزدار کی تحصیل زہری میں پندران روڈ پر سوہنگدہ کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کی شناخت پیر محمد اور شاہ ولی کے ناموں سے ہوئی ہے واقعے کے محرکہ تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں دوسری طرف خوزدار کے قریب پیشک میں زمین کے تنازع پر ایک قبیلے کی دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمیں ہوئے ہیں خوزدار میں ہی باغبانہ کے قریب ایک روڈ حادثے میں دو خواتین سمیت تین افراد ہلاک اور چار زخمیں ہوئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے چھے نئے کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو اکانوے ہو گئی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد بتیس ہے دوسری طرف کٹ پتلی وزیریالہ بلوچستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد ساٹھ سے زیادہ ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ڈاکٹر کرونا وائرس کی وبا سے لڑنے میں مصروف ہیں لیکن حکومت اور ریاست کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر پی پی ای یعنی حفاظتی کٹ تو دور کی بات ہے ماسک ہینڈ سینیٹائزر اور دستانوں سے بھی محروم ہیں جس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے افغان حکومت کی درخواست پر پاکستان نے تورخم اور چمن بارڈر افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کھول دی ہے دونوں بارڈر تین روز تک کھولے رہیں گے جس کے بعد پاکستان میں موجود افغان شہریوں کی نو اپریل تک واپسی جاری رہے گی بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعیتوں کے انیس اراکین نے اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کروا دی ہے ریکوزیشن میں پانچ نکاتی ایجنڈے پر بحث کرنے کی تجویز دی گئی ہے واضح رہے اس سے قبل سپیکر کے نام دی گئی ایک ریکوزیشن کو سیکریٹری اسمبلی نے قانونی اعتراضات کی بنا پر مسترد کر دیا تھا محکمہ مادنیات بلوچستان نے ایک اعلامیہ کے تحت بلوچستان کی مختلف مادنیات پر آئید فیس، رینٹ اور رائلٹی کی مد میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جو تین مارچ دوہزار بیس کو جاری کیا گیا تھا فوری طور پر معتل کرتے ہوئے اس پر تیس جون دوہزار بیس تک عمل درامت روک دیا ہے یہ اقدام کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکتام کے لیے کیے جانے والے لاک ڈاؤن سے مادنی پیداوار میں ہونے والی کمی کے باعث اٹھایا گیا ہے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں اتوار کی روز محمد ایجنسی کی تحصیل صافی کے علاقے جنڈا میں پاکستانی فوج اور طالبان جنگ جنگ کے مابین خون ریز جھڑپ ہوئی ہے ٹرائیول نیوز کے مطابق شدت پسندوں کی طرف سے یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب انہیں پاکستانی فوج کی اگشتی پارٹی کی اطلاع ملے جھڑپ میں ایک پاکستانی فوجی اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں جبکہ طالبان کا ایک جنگ جو بھی مارا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تین ہزار چھ سو پچاس سے بڑھ گئی ہے جبکہ اٹھارہ سو سے زیادہ متاثرین کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد باون ہے جبکہ تین سو ستاسی افراد سے حضیاب ہوئے ہیں ہلاک شدگان میں پندرہ کا تعلق پنجاب سترہ کا تعلق سندھ سولہ کا خیبر پختوں خواہ اور تین کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے پاکستان کی صوبہ پنجاب کے حکومت نے چھوٹیوں کے دوران صوبہ بھر کے تمام اسکولوں میں فیس بیس فیصد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے ٹویٹر کے ذریعے بتایا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹیوں کے دوران پنجاب کے تمام اسکولوں کی فیس بیس فیصد کم اور صرف ماہانہ بنیاد پر وصول کی جائے گی پنجاب حکومت نے پنجاب میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے جاری لاکڈاؤن میں چودہ اپریل تک کی توسیح کر دی ہے محکم ہے داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر پنجاب میں لاکڈاؤن چودہ اپریل تک بڑھایا گیا ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روان سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہے ہیں طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اتوار کو ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت پانچ ہزار قیدیوں کے رہائی ہونی تھی لیکن ان کے بقول مختلف بہانوں کی وجہ سے طالبان قیدیوں کے رہائی میں تاخر ہو رہی ہے دوسری طرف امریکہ نے طالبان کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ معاہدے کی پابندی کر رہا ہے کولمبیا میں کوئلے کی ایک کان میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ افراد ہلاک اور چھے زخمیں ہوئے ہیں کولمبیا کی نیشنل مائننگ ایجنسی نے دھماکہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے یاد رہے کولمبیا میں تین روز کے دوران یہ کوئلہ کان میں دھماکہ کا دوسرا واقعہ ہے سعودی عرب کی حکومت کی ایک ذرائع نے خبر دی ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی نمائندہ تنظیم اوپیک پلس کا اجلاس آئندہ جمعیرات کو سعودی عرب کی میزبانی میں ہوگا تاہم یہ اجلاس ویڈیو کانفریس کی شکل میں منعقد کی جائے گی اوپیک پلس اجلاس میں تیل کی پیداوار میں کمی سے متعلق ممکنہ فیصلے کا انتظار کیا جائے گا کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد اکتر ہزار پانچ سو کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد تیرہ لاکھ ہو گئی ہے دوسری طرف یورپ میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں اٹلی اسپین فرانس اور برطانیہ میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں یورپ بھر میں کرونا وائرس کے چھ لاکھ پچتر ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں پندرہ ہزار آٹھ سو ستتر اسپین میں تیرہ ہزار سے زائد اموات ہوئی ہیں جبکہ فرانس میں آٹھ ہزار اور برطانیہ میں چار ہزار سے زائد افراد اس وائرس سے ہلاک ہو گئے ہیں فلپائن میں ایک شخص کو کرونا وائرس کے پھیلائے ہو کو روکنے کے لیے مکمل لاکڈاؤن کے دوران پولیس افسران کو مشتعل کرنے اور ماسک نہ پہننے پر گولی مار دی گئی ہے امریکی صدر کے مشہیر صحت ڈاکٹر فاؤچی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وبا موسمی نویت اختیار کر سکتی ہے اور روان برس کرونا وائرس کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زکام کے اگلے موسم میں یہ وبا امریکہ میں ایک بار پھر سر اٹھا سکتی ہے بھارت کی باعثر ترین یوگا گروہ رہنما سوامید رام دیو نے کہا ہے کہ چین نے ہی دنیا بھر میں محلق وبا کرونا وائرس کو پھیلایا ہے رام دیو نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین کا بائیکارٹ کرے یہ تے دوستین مراد بلوچ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی